انسانی زندگیوں میں جو سکون زندگی رخصت ہے انسان جو سکون زندگی سے دور نظر آتا ہے اس کا ایک اور اہم سبب یہ ہے کہ انسان فطرت سے بغاوت کر رہا ہے قانون الہی سے بغاوت کر رہا ہے ہمارا نیو کلچر جو ہے ہماری موجودہ جو نئی تہذیب ہے اس کی وجہ سے ہم سکون زندگی کھو رہے ہیں اس کے ایک شکل دیکھیں تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارد و سما کے لئے ہے لا کھو کروڑو درود و سلام کا نظور ہو اس ہستِ اقدس و مقدس پر جن کا نامِ نامِ اسمِ گرامی محمدِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیئے ہوئے پیغام کو اپنی امت تک کما حق ہو پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم محترم بزرگو نوجوان ساتھیو اسلامی ماں اور بہنو اس دنیا میں بسنے والے انسان کا اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہے کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے حسین و جمیل بنایا تو کسی کو بس شکل کوئی سیاہ رنگ کا ہے تو کوئی سفید رنگ کا ہے کوئی پست قد ہے تو کوئی اونچا قد ہے ان اعتبارات سے دنیا میں انسان مختلف ہونے کے باوجود جس بات پر متفق نظر آتے ہیں وہ ہے سکون زندگی کی تلاش معاشی اعتبار سے بھی انسانوں میں کئی قسمیں ہیں کوئی مالدار ہے تو کوئی نادار ہے کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے کوئی سخی اور فیاض ہے تو کوئی لانچا اور حریز ہے دونوں کی دنیا الگ الگ ہونے کے باوجود جس دنیا پر جس بات پر متفق نظر آتے ہیں وہ یہی کہ سکون زندگی کی تلاش دینی ناہیے سے بھی لوگوں کے مختلف قسمیں ہیں کوئی معاہد ہے تو کوئی مشرک ہے کوئی مومن ہے تو کوئی کافر ہے کوئی متقی اور پریزگاہ ہے تو کوئی فاسق اور فاجر ہے دونوں کا میدان الگ الگ ہونے کے باوجود جس بات پر دونوں متفق نظر آتے ہیں وہ یہی سکون زندگی کی تلاش ایک تاجر انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں کو کھپاتا ہے تاکہ اپنی تجارت کی منڈی کو وسی سے وسیطر کرے اور ایک مزدور انسان اپنی تمام تر کوششیں اپنی تمام تر بدنی قوت کو سرف کرتا ہے اور دونوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور وہ ہے سکون زندگی کی تلاش آج دور حاضر میں ہر انسان پریشان اور سرگردہ نظر آتا ہے کسی کو بیماریاں سونے نہیں دیتی تو کسی کو بیگی بچوں کا صدمہ ہے کسی کو روزگاری ستاتی ہے تو کسی کو کاروبار کا ٹینشن ہے کسی انسان کو اپنی ذاتی زندگیوں میں پرابلم ہے تو کسی کو اپنے اقربہ کو کھونے کا غم ہے یہ سارے ہی انسان ایک پلوٹ فارم پر ٹھیرے ہوئے ایک ہی بات کا انتظار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ ہے سکون زندگی کی تلاش حضرات تجزیہ نگاروں نے یہاں یہ بات کہی ہے کہ آج انسان کے پاس سب کچھ ہے آج انسان کے پاس سب کچھ ہے انسان کے پاس پروپرٹی ہے انسان کے پاس دھن دولت موجود ہے انسان کے پاس کاروبار اور معیشت ہے لیکن اگر کوئی چیز انسان کے پاس نہیں ہے تو وہ ہے سکون زندگی ترقی یافتہ بڑے سے بڑے ملک کا صدر ہو یا دنیا کا بڑے سے بڑا بزنس مین ہو دنیا کا کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو اس کے پاس ہر چیزیں موجود ہیں لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ سکون زندگی نہیں ہے راحت زندگی نہیں ہے چین بھری زندگی نہیں ہے اتمنان بھری زندگی نہیں ہے اور جو انسان جتنا زیادہ بڑا نظر آتا ہے وہ اتنے ہی زیادہ ٹینشن میں مبتلا نظر آتا ہے آج دیکھیں کیا بات ہے کوئی اخبار خودکشی کے واقعہ سے خالی نظر نہیں آتا کوئی نیوز کوئی قتل و غارتگری کے واقعہ سے خالی نظر نہیں آتی اس کی کیا وجہ ہے وجہ یہی ہے کہ سکون زندگی سے محروم ہے سکون زندگی سے دور ہے اتمنان زندگی ان کو حاصل نہیں ہے قرار زندگی کی دولت سے مالا مال نہیں ہے حضرات سب سے پہلی اور گنیادی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہی کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی وَلَا خَوْفُنَ عَلِيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَلَا خَوْفُنَ عَلِيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان کی زندگی میں نہ ٹینشن ہوگا انہیں نہ غم ہوگا انہیں نہ رنجیدہ ہوں گے اور نہ ہی تو قبیدہ خاطر ہوں گے کن چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَا خَوْفُنَ عَلِيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ رب العالمین نے جہاں بھی یہ بات کہیں اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایمان کا تذکیرہ کیا اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایمان کے اتقاظوں کو مکمل کرنے کا تذکیرہ کیا فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اَسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ یقیناً جن لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے ثُمَّ اَسْتَقَامُوا پھر اس عقیدِ توحید پر ڈٹ جاتے ہیں تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ آسمان سے فرشتے یہ نویدِ مسررت لے کر نازل ہوتے ہیں آسمان سے فرشتے یہ پیغامِ مسررت لے کر نازل ہوتے ہیں اللہ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا اب تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں اب تمہیں قبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں اب تمہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں اب تمہیں کسی بات کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں اب تمہاری زندگی ڈپریشن سے آزاد ہو جائے گی وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّتِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُعْدُونَ اور تمہارے لئے خوش خبری ہے اس جنت کی جو جنت کے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے حضرات دوسری آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَلَا إِنَّ أَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ آگاہ ہو جاؤں اللہ رب العالمین کے ولی اللہ رب العالمین کے دوست جو ہوتے ہیں ایسے انسانوں کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ کسی بات کا غم ہوتا ہے تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الَّذِينَ يُنفِقُونَ مُوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرَّا وَعَلَانِيَةِ کہ اللہ رب العالمین نے ان بآیتوں کے ذریعے بعد بتلانا چاہی کہ اے سکون زندگی کے متلاشیوں اے سکون زندگی کو چاہنے والوں اگر حقیق ایمانوں میں سکون زندگی کی تلاش ہے تو اس کی اولین شرط یہ ہے کہ تمہاری زندگیوں میں ایمان ہونا چاہیے تمہارے زندگی میں ایمان کے تقاضے مکمل ہونا چاہیے تمہارے دلوں میں صحیح عقیدہ ہونا چاہیے توہید کی دولت سے تم مال امال ہونا چاہیے اور دوسری آیت میں غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے ایمان کے فوراً بعد امن کا تذکرہ کیا ایمان کے فوراً بعد سکون کا تذکرہ کیا ایمان کے فوراً بعد قرار زندگی کا تذکرہ کیا جو لوگ ایمان لانے کے بعد اپنی زندگیوں کو اپنی زندگی پر گناہوں کا ظلم نہ کیا انہی کے لئے امن ہے انہی کے لئے سکون ہے انہی کے لئے اتمنان ہے انہی کے لئے قرار ہے اور ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہدایت یافتاں ہیں حضرات دوسری صدی کے دو عظیم محدیس حضرت سفیان صوری رحمت اللہ علی اور حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ علی حرم شریف میں بیٹے ہوئے ہیں وقت کے بہت بڑے محدیس بہت بڑے عالم نادار ہیں مفلس ہیں غریب ہے کھانے کے لئے کھانا میسر نہیں ہے ہاتھ میں روکی سوکی روٹیاں موجود ہیں ہاتھ میں روکی سوکی روٹیاں موجود ہیں اور زمزم کے پانی میں دبو کر کھا رہے ہیں اور اس دم پر جو احساس بندگی کا مزہ لے رہے ہیں اس دم پر جو سکون زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں ان کو ان الفاظ میں اظہار کر رہے ہیں لوکان العلم بالمدائن فرماتے ہیں سفیان سوری اور فضیل بن عیاد رحمت اللہ علیہ لَوْ عَلِمَ الْمُلُوكَ وَأَبْنَاءُ الْمُلُوكَ مَا نَحْنُ فِيهِمْ مِنَ النَّعِيمِ لَجَا لَدُونَ عَلَيْهِ بِسْوْيُوكَ تو ہماری سکون زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہماری اس روکھی سوکھی روٹی کو حاصل کرنے کے لیے ہم سے تلواروں سے لڑ پڑیں گے ہمیں تلواروں سے لڑ پڑیں گے حضرات بات کیا بتلانا چاہتا ہوں بات یہ بتلانا چاہتا ہوں ایمان کے سائے میں جو زندگی گزرتی ہے ایمان کو چھوڑ کر انسان سکون کا خواب نہیں دیکھ سکتا ایمان کی دولت کو چھوڑ کر انسان اتمنان کا خواب دیکھ نہیں سکتا اور جو انسان ایمان کے جتنے بلندرجے پر زیادہ فائز ہوگا وہ سکون زندگی کی دولت سے ویسا ہی بہرابر ہوگا اور جس بندے کے دل میں جتنا کمزور ایمان ہے وہ سکون زندگی سے اتنے ہی کہیں زیادہ محروم ہیں مومن کے زندگی میں بھی ٹینچن آتے ہیں مومن کے زندگی میں بھی پرابلم آتے ہیں مومن بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے لیکن ان حالات میں شریعت نے اسے عظیم حوصلہ دے رکھا ہے شریعت نے بات فرمائی کہ اگر مومن غمزدہ ہوتا ہے تو اس غمزدہ ہونے کے نتیجے میں اس کی گناہ معاف ہو رہے ہیں اس کے گھر میں حادثہ ہو گیا حادثہ ہونے کے نتیجے میں غمزدہ ہو گیا اس غمزدہ ہونے کے نتیجے میں اس کی گناہ معاف ہو رہے ہیں اس کے کاروبار میں نقصان ہو گیا کاروبار کے نقصان ہونے کے نتیجے میں غمزدہ ہو گیا اور غمزدہ ہونے کے نتیجے میں شریعت نے بات بتلائی ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں بڑے سے بڑا ٹینشن مومن کی زندگی میں آئے وہ تبدیر کے حوالے کرتا ہے اور یہ کہتا ہے قدر اللہ ما شاء فعل اللہ رب العالمین نے جو مقدر میں لکھاتا جو چاہاتا وہ ہو گیا اور ایک کافر جو ہوتا ہے معاملی سے معاملی ٹینشن کو معاملی سے معاملی مصیبت کو زندگی بھر کا ماتم بنا کر زکون زندگی غارت کر لیتا ہے مصرف اور صرف مومن بندگی مومن بندے کو حاصل ہوتی ہے حضرات ایمان عقید توحید عبادت تقوی اور پریزگاری ان چیزوں کے ذریعے ہی انسان سکون زندگی حاصل کرتا ہے اور دوسری چیز انسانی زندگیوں میں جو سکون زندگی رخصت ہے انسان جو سکون زندگی سے دور نظر آتا ہے اس کا ایک اور اہم سبب یہ ہے کہ انسان فطرت سے بغاوت کر رہا ہے قانون الہی سے بغاوت کر رہا ہے ہمارا نیو کلچر جو ہے ہماری موجودہ جو نئی تہذیب ہے اس کی وجہ سے ہم سکون زندگی کھو رہے ہیں اس کے ایک شکل دیکھیں آج یہ معمول بن گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو دن بنایا ہے محنت کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے اور جو رات بنائی ہے آرام کرنے کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے لیکن آج ہمارا معمول یہ بن گیا ہے کہ رات کا اکثر حصہ یا پھر پورا حصہ ہم جاکر گزارتے ہیں اور دن بھر ہم سوئے رہتے ہیں یہ قانون فطرت سے بغاوت ہے میرے بھائیوں یہ قانون الہی سے بغاوت ہے جس کی زندگی میں رات کا سونا نہ ہوگا دن کی زندگی میں اسے چین نصیب نہیں ہو سکتا جس کی زندگی میں رات کا سونا نہ ہوگا اس کی زندگی میں اتمنان نہیں ہو سکتا جس کی زندگی میں رات میں آرام کرنا نہ ہوگا اس کی دنیاوی زندگی میں اس کی دن کی زندگی میں چین نصیب نہ ہوگا اور قرآن مجید کے آیت پر ذرا غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے جہاں رات کا تذکرہ کیا ہے وحی پر سکون کا تذکرہ کیا ہے گویا کہ اللہ رب العالمین نے رات اور سکون کو جوڑ کر یوں بیان کیا ہے اے محمد آپ ذرا ان سے پوچھئے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ رب العالمین تم پر دن ہی دن مسلک کرے رات تمہاری زندگیوں میں نہ آئے تو تمہارا کونسا وہ معبود ہے جو تمہاری زندگیوں میں وہ رات لائے جس رات میں کہ تم آرام کرتے ہو اللہ 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 جعل لکم اللیلہ لتسکنو فیہ والنہار مبصرا رب العالمین وہ ذات ہے جس نے رات تمہاری لئے اس لئے بنائی لتسکنو فیہ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو تاکہ تم اس میں آرام حاصل کرو تاکہ تم اس میں سو جاؤ حضرات جس شخص کی زندگی میں رات کی بیداری ہو اور دن میں سو نہ ہو ایسا انسان سکون زندگی سے ہاتھ دو بیٹے گا سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عادت مبارکہ دیکھیں عشاء کی نماز ختم ہو گئی سیدھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جا کر آرام فرمایا کرتے تھے کانا یکرہن نوم قبل العیشہ کانا یکرہن نوم قبل العیشہ والحديث بعدہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ عشاء سے پہلے کوئی شخص آرام کرے عشاء سے پہلے کوئی شخص ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ سونے کی نتیجے میں اس کی عشاء کی نماز ختم ہو جائے والحديث بعدہ اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنے کو اللہ کی رسول نہ پسند کرتے تھے آج دیکھیں یہ سنت کہنے والا سننے والا سمجھنے والا ہر انسان یہ سنت کو چھوڑا ہوا ہے آج دیکھو کتنے انسانوں کی راتیں شباب و کباب میں گزر رہی ہیں کتنے انسانوں کی راتیں نیٹ کلبوں میں گزر رہی ہیں کتنے انسانوں کی راتیں نشہ آورو چیز کی استعمال میں گزر رہی ہیں کتنے انسانوں کی راتیں چبترا پارٹی کی شکل میں گزر رہی ہیں کتنے انسانوں کی راتیں دعوتوں کے نام پر گزر رہی ہیں یاد رکھیں حضرات جو انسان راتوں میں جا کر زندگی گزارے گا وہ اپنا چین کھو بیٹے گا وہ سکون زندگی کھو بیٹے گا وہ قرار زندگی سے ہاتھ دو بیٹے گا انسانی زندگی میں جو بے چینی نظر آتی ہے اس کا اہم سبب یہ بھی ہے کہ انسان رات کی نین سے محروم ہے جس کی وجہ سے سکون زندگی سے بھی محروم ہیں حضرات سکون زندگی کے ذائع ہونے کا اور ایک اہم سبب ہماری کمائی ہوئی روزی ہے ہماری ہاتھ کی کمائی ہوئی روٹی ہے رزقہ تعلق ہماری بندگی سے ہے روزی کا تعلق ہماری عبادتوں سے ہے روزی کا تعلق ہماری اولاد سے ہے روزی کا تعلق ہمارے سکون زندگی سے ہے جو انسان حرام کمائے کے ذریع روزی کمائے گا ایسا انسان سکون زندگی کے دولت سے مالا مال نہیں ہو سکتا حرام کمائے کمانا حرام کا کھانا غریبوں کا مال کھانا یتیموں کا مال کھانا مفلسوں کا مال کھانا مدارس کا مال کھانا مساجد کا مال کھانا بیت المال کے مال سے مال ہڑپ لینا غریبوں کے جائدادوں پر ناجائز قبض جمعنا جس انسان نے اپنی دنیا ایسے مال سے بنائی ہو جس انسان نے اپنے دنیا ایسے مال سے بنائی ہو جو مال کے غریبوں کا تھا جو مال کے مفلسوں کا تھا جو مال کے یتیموں کا تھا جو مال کے مسجد اور مدارس کا تھا ایسا انسان قارون کے خزانے بھی اگر جمع کر لے ایسا انسان اگر شداد کی دولت بھی جمع کر لے تو ایک ایک پائی اور ایک ایک روپیہ اس کے لئے عذاب بن جائے گا یہ دولت کبھی اسے سکون زندگی کی دولت سے فراہم نہیں کر سکے گی یہ دولت کبھی اسے چین کی نین سونے نہیں دی گی زندگی بھر کے لئے بے چین اور اٹینشن میں مبتلا رہے گا حضرات سکون زندگی کے غارت کرنے کا اور ایک اہم سبب ہماری لمبی لمبی خواہشیں ہیں ہماری لمبی لمبی آرزوئے ہیں ہماری لمبی لمبی امیدیں ہیں ہماری لمبی لمبی آرزوئے ہیں یاد رکھیں حضرات ہزاروں خواہش ایسی کی ہر خواہش پہ دم نکلے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے انسان کے جسم میں جتنے انسان کے دل میں جتنے زیادہ لمبی لمبی خواہشیں امیدیں رہیں گی اسی قدر انسان سکون زندگی کو کھو بیٹے گا انسان سکون زندگی کی دولت سے بہراور نہیں ہو سکتا وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر انسان کی پوری خواہشیں ہوتی ہیں وہ کون سا مقام ہے جہاں پر انسان کی ہر آرزو پائے تکمیل تک پہنچتی ہیں وہ مقام وہ مقام ہے جس کو رب العالمین کی بنائے ہوئی جنت کہا جاتا ہے لَهُمَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدْ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدْعُونَ جنت وہ مقام ہے جہاں انسان کی ہر آرزو مکمل جنت وہ ٹھکانہ ہے جہاں انسان کی ہر خواہش مکمل جنت وہ آرزی وہ دائمی گھر ہے جہاں انسان کی ہر امید مکمل ہوتی ہے اس دنیا میں ہمیں جب بھی زندگی جینا ہے تو ہماری خواہشیں کم سے کم ہونا ہے اور آج انسانوں کو دیکھنے کے بعد یہ پات پتا چلتا ہے انسانوں نے اتنی لمبی لمبی خواہشیں رکھی ہیں کہ اگر نوح علیہ السلام کی عمر اسے مل جائے خیدر علیہ السلام کی عمر بھی اسے دستیاب ہو جائے تب بھی ان کی خواہشات کی تکمیل میں نہ کافی انسان نظر آتا ہے تو انسان جتنے لمبے خواہشات اپنے دل میں بساتا ہے اتنا ہی سکون زندگی انسان غارت کر لیتا ہے حضرات آگے چل کر میں آپ کے سامنے یہ بات بھی بتلانا چاہتا ہوں آج جو انسان ڈپریشن کا شکار ہے آج جو انسان ٹینشن کی زد میں مبتلا ہے اس کا ایک اہم اور بنیادی سبب یہ ہے کہ انسان حوست پرست بن گیا ہے انسان حریص اور لالچی واقع ہوا ہے انسان جب لگ پتی بنتا ہے تو اس کا خواب بڑا ہونے لگتا ہے کہ کھروڑ پتی کیسے بنو جب کھروڑ پتی بنتا ہے تو خواب اور انچا ہوتا ہے کہ عرب پتی کیسے بنو اس طرح انسان کے لمبے لمبے جو خواہشات ہوتے ہیں انسان حوست پرست بن جاتا ہے تو یہاں سے اس کے سکون زندگی رخصت ہوتی چلی جاتی ہے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لَوْ كَانَ لِعِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبْ لَبْتَغَوْ ثَالِثَ وَلَا يَمْلَعُ جَوْفَابْنِ آدَمَ إِلَّا تُّرَابْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس آدم کی نسل کو سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں دے دی جائے سبحان اللہ دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی اس کو وادی کہا جاتا ہے سونے سے بھری ہوئی انسان کو اگر دو وادیاں دے دی جائے لَبْتَغَوْ ثَالِثَ تو تیسری کی آرزو کرے گا تیسری کی خواہش رکے گا وَلَا يَمْلَعُ جَوْفَابْنِ آدَمَ إِلَّا تُّرَابْ آدم کی پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے آدم کی خواہشات کو صرف قبر کی مٹی ہی مٹا سکتی ہے آدم کی نسل کی بھوک کو صرف قبر کی مٹی ہی مٹا سکتی ہے آج دیکھو جو انسان جتنا زیادہ بڑا ہے وہ تنہی ڈپریشن کا شکار ہے جو انسان جتنا زیادہ سروت مند ہے وہ تنہی ٹنشن میں ہے جو انسان جتنا عہدے پر بڑے فائز ہے وہ اسی قدر پریشان حال ہے اللہ اکبر دیکھو بنگلہ کھڑا کیا ہوا ہے بڑا محل بنا ہوا ہے اور اس کے محل کے سامنے آلی شان کارے سجی ہوئی ہیں اس کے ایک اشارے پر لوگ حاضر ہو جاتے ہیں معاشرے میں بڑا نام ہے بڑے عہدے پر فائز ہے لیکن سکون زندگی کو اس طرح کھویا ہوا ہے آرام زندگی سے اس طرح محروم ہے کہ ائر کنڈیشن روم میں لگا ہوا ہے آرام گداز بستر موجود ہے سونا چاہتا ہے لیکن نین نہیں آتی جب تک کہ ٹیبلٹ نہ لے لی جائے آرام کرنا چاہتا ہے لیکن نین کی دولت سے محروم ہے جب تک کہ نین کی گولی نہ کھالے بساوقات اس امیر انسان سے وہ غریب انسان بہتر ہو جاتا ہے اس امیر انسان کے لیے وہ بھکاری انسان بھی لائق رشک بن جاتا ہے جب اسے دیکھتا ہے کہ فٹ پاتوں پر سو رہا ہے اخبار بچا کر سو رہا ہے بس اسٹینڈو پر سو رہا ہے بس اسٹینڈو پر آرام کر رہا ہے ریلوے سٹینڈو پر سو رہا ہے ایسے انسان کے لیے بساوقات ایسا غریب اور بھکار انسان لائق رشک بن جاتا ہے سو جاتے ہیں فٹ پات پر اخبار بچا کر سو جاتے ہیں فٹ پات پر اخبار بچا کر مزدور کبھی نین کی گولی نہیں کھاتے حضرات حریص و حوص لالچ اور حریص ہونا انسان کا یہ سکون زندگی کا سب سے بڑا قاتل ہوا کرتا ہے اسی لئے شریعت نے مجھے اور آپ کو قناعت کرنے کا حکم دیا ہے انسان محنت کرے روزی کمائے اور محنت کے نتیجے میں جتنی روزی اس کو میسر آئے اسی پر بس کرے اسی پر اکتفا کرے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان اس حال میں صبح کی کہ اتمنان والی صبح ہو صبح اس حال میں کی ہو کہ کوئی ٹینشن نہ ہو کوئی الجھنے نہ ہو کوئی شکایت اور پروبلم نہ ہو من اصبح منکم آمناً فی سربی معافاً فی جشدی اور جسم تمام بیماریوں سے پاک ہو اس کی جسم میں کوئی کسی طرح کی بیماری نہ ہو وعندہو قوت یومی اور ایک دن کی روزی اس کے پاس ہو فکا انما حیزت لہو الدنیا بحذا فیریہ سمجھ لو کہ دنیا کے سارے خزانے اس کے قدموں میں جمع ہو گئے دنیا کی ساری لذتیں اس کے گھر میں جمع ہو گئیں دنیا کی ساری نعمتوں کا وہ مالک بن گیا صرف تین چیزیں اگر انسان کے پاس آ جائے کون سی تین چیزیں سب سے پہلی چیز اتمنان والی صبح دوسری چیز سہت من جسم تیسری چیز صرف ایک دن کی روزی اگر یہ چیزیں انسان کے پاس دستیاب ہو جائے تو ایسا انسان دنیا کا سب سے بڑا دولت من انسان ہے اور آج انسانوں نے دیکھو اتنی دولت جمع کی ہوئی ہے کہ پوری نسل بیٹھ کر کھا سکتی ہے دس سال تک بھی انسان بیٹھ کر کھا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود ٹینشنوں میں مبتلا ہے اس کے باوجود بھی انسان ڈپریشن کا شکار ہے اس کے باوجود بھی انسان مشکلوں میں فسا ہوا ہے اس کے باوجود بھی انسان الجھنوں کا شکار ہے اور قنات قنات کا طریقہ بھی شریعت نے مجھے اور آپ کو بتلایا قنات میں جو آرام ہے قرات میں جو سکون ہے قنات میں جو قرار ہے یہ ہرس اور لالش میں نہیں یہ قنات کی دولت سے میرا پیسے مالا مال ہو سکتے ہیں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب بھی رہنمائی فرمائی آپ نے فرمایا اگر دین کا معاملہ ہو تو اپنے سے برتر دیکھو دین کا معاملہ ہو تو اپنے سے برتر دیکھو اور دنیا کا معاملہ ہو تو اپنے سے کم تر دیکھو دین میں ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی فرائز نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائنگی کرتا ہے ہم صرف فرائز نماز کی پابندی کرتے ہیں تو اس کو دیکھیں جو فرائز کے ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے اور دنیا کے معاملے میں ہم اپنے سے کم تر دیکھیں اگر ہم دنیاوی زندگی میں مہانہ بیس ہزار روپے کماتے ہیں تو اس کو دیکھیں جو پندرہ ہزار کماتا ہے اگر ہم پندرہ ہزار کماتے ہیں تو اس کو دیکھیں جو دس ہزار کماتا ہے اگر ہم ایک لاکھ روپے مہانہ کما کر بھی دیر لاکھ والے کو دیکھیں گے تو سکون زندگی غارت کر لیں گے سکون زندگی برباد کر لیں گے آرام زندگی کھو بیٹھیں گے اتمنان زندگی سے ہاتھ دو بیٹھیں گے تو لہٰذا حضرات قناعت کی زندگی ہرس و ہوا سے اپنے دامن کو ہمیشہ پاک و صاف رکھو حضرات اگر ایک اہم سبب میں آپ کے سامنے بیان نہ کروں تو میں سمجھنا ہوں کہ میرا موضوع تشنا رہے گا میرا یہ مواد ادھورہ رہے گا میرا یہ خطبہ ناقص رہے گا انسان کے بیوی بچے سکون زندگی کا بہت بڑا سبب ہے وہیں انسان زندگی میں آئے ہوئے اس کے بیوی بچے سکون زندگی کو تباہ برباد کرنے کا بھی بہت بڑا اہم سبب ہے انسان کی زندگی میں اگر اس کے باہر کی زندگی میں لاک ٹینشن ہو لاک الجھنے ہو لاک پرابلم ہو اگر گھر کی زندگی میں اسے سکون ہو بیوی فرما بردار ہو اولاد فرما بردار ہو بیوی باخلاق ہو اولاد باخلاق ہو بیوی احترام کرنے والی ہو اولاد عزت کرنے والی ہو تو باہر سے لے کر آئے ہوئے لاب ٹینشن بھی آن کی آن میں کافر ہو جاتے ہیں جو اپنی بیوی پر نظر گھوماتا ہے یا اپنی اولاد پر نظر گھوماتا ہے لیکن اگر باہر کی زندگی میں انسان کو سکون نصیب ہو باہر کی زندگی میں انسان چین بھری زندگی جیتا ہو لیکن گھر کی زندگی میں انسان کو سکون نصیب نہ ہو بی بی با اخلاق ہو اولاد نافرمان ہو اولاد بگڑی ہوئی ہو بی بی بغاوت کر رہی ہو ایسا انسان باہر کی زندگی میں لاکھ سکون اسے ملے لیکن وہ سکون زندگی کا آئندہ خواب نہیں دیکھ سکتا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد جب گھبرائے جب اللہ کے رسول حیران و پریشان ہو گئے مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں کے پاس آئے اور اللہ کے رسول نے ساری صورتیں ہاتھ دیکھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے پریشانی کو دیکھتے ہوئے کئیسی مائی خدیجہ نے تسلی کا سامان فراہم کیا کئیسی سکون زندگی کو نچھاور کیا فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انکا لتصل الرحیم وتحمل الکل وتقصیب المعدوم وتقری الضیف ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ کو زائے نہیں کرے گا اللہ کو برباد نہیں کرے گا آپ ناداروں کو عطا کرنے والے ہیں یتیموں کے سروں کا سایہ ہیں بیوہ کی بیوگی کو دور کرنے والے ہیں آئے ہوئے مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں لہذا حضرات بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب رشتے کا انتخاب ہو تو دین کی بنیاد پر ہو اخلاق کی بنیاد پر ہو تقوی کی بنیاد پر ہو عبادت کی بنیاد پر ہو اگر محض خوبصورتی کی بنیاد پر رشتے کا انتخاب ہو تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ خوبصورتی آپ کے حصے میں تو آئے گی لیکن اس خوبصورتی کے پیچھے جو ٹینشن آئے گا زندگی بھر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا اگر بچپن میں ہی بچوں کی تربیت نہ کرے اولاد بگڑ جائے گی غلط صحبتوں کی عادی ہو جائے گی نیٹ کلبوں کی شکار ہو جائے گی نشاور چیزوں کی لط لگ جائے گی بری صحبتوں میں ملوث ہو جائے گی گویا کہ انسانوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے غلط تربیت کر کے اپنے ہی پیروں پہ پلہاڑی مار لی ہے تو بہت ضروری ہے حضرات کہ جب رشتے کا انتخاب ہو تو دین اور تقوی کی بنیاد پر ہو اور جو اولاد کی تربیت کرو تو بچپن میں تربیت کرو یہ سکون زندگی کا عظیم سرمایہ ہوا کرتی ہیں حضرات سکون زندگی کا اور ایک اہم سبب انسان اپنے ظاہر کو بنا رہا ہے انسان اپنے جسم کے پرستش میں لگا ہوا ہے نتیجے میں دیکھو کتنی شکلیں ایسی ہیں جو حسین و جمین نظر آتی ہیں کتنے صورتیں ایسی ہیں جو حسن و جمال کا پیکر نظر آتی ہیں لیکن دل کی دنیا میں جھاک کر دیکھو اس طرح بے چینی کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے دل کی دنیا کو اگر ہم تسکین نہ پہنچائیں جس طرح ہم اپنے جسم کو تسکین پہنچاتے ہیں جسم جب بھوگ لگتی ہے تو ہم کھانا دیتے ہیں جسم کو پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پلاتے ہیں اسی طرح دل کو بھی پیاس لگتی ہے روح کو بھی بھوگ لگتی ہے روح کو بھی تسکین پہنچانا ضروری ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے نزدیک جسم سے کہیں زیادہ روح کی اہمیت ہوتی ہے اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جسم کے پجاریوں اے جسم کو بنانے سوارنے والوں اے صورتوں کو بنانے والوں یہ بات یاد رکھو اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا اللہ رب العالمین تمہارے صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم کتنی حسین و جمیل ہو ولیکن ینظروا علی قلوبکم و اعمالکم لیکن اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہاری روح کو دیکھتا ہے آج حضرات روح مستر ہے آج روح پریشان ہے آج روح بے چین ہے آج روح تھڑپ رہی ہے اور اس تھڑکتی ہوئی روح کو اگر کہیں قرار ملے گا تو رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنے کے بعد ملے گا نجہاں میں کہیں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب گو تیرے عفوے بندے نواز میں حضرات اس کلچر نے صورت کو بنانے اور روح سے نظر انداز کرنے کا یہ جو کلچر ہے اس کلچر نے ایسے انسان پیدا کیے جو دیکھنے میں انسان تو انسان لگتے ہیں جو دیکھنے میں انسان تو انسان لگتے ہیں لیکن انسانی بھیس میں دریندے ہیں جن کے پاس نہ اخلاق ہے جن کے پاس نہ کردار ہے جن کے پاس نہ عمل کی خوشبو ہے حضرات یہ بات یاد رکھو انسانوں نے ہمیشہ سے یہ بھول کی ہے انسانوں نے ہمیشہ سے یہ بھول کی ہے خوشیوں بھری زندگی کو تلاش کیا ہے نشے میں آرامدہ زندگی کو طلاب کیا ہے کاروبار میں راحت بھری زندگی کی جستجو کی ہے کلبوں میں سکون زندگی کو تلاش کیا ہے تجارت و معیشت میں حضرات عبادر یاد رکھے انسانوں نے ہمیشہ سے وہاں سکون زندگی کو تلاش کیا ہے جہاں اسے استراب بیچینی پریشانی ڈپریشن ملنے والا تھا قرآن نے اعلان کیا اَلَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ اے انسانوں ہوشش کان سے سن لو اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ اے سکون زندگی کو کلبوں میں تلاش کرنے والو اے سکون زندگی کو نشے میں تلاش کرنے والو اے سکون زندگی کو دولت میں تلاش کرنے والو اے سکون زندگی کو بیوی بچوں میں تلاش کرنے والو الا بذکر اللہ تتمئن القلوب سکون زندگی رب العالمین نے اپنی بندگی میں رکھی ہے سکون زندگی رب العالمین نے اپنے ذکر میں رکھا ہے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے حضرات اگر اس دل کو رب العالمین سے نہ جوڑا جائے دنیا کے کسی کونے میں اس دل کو قرار نصیب نہیں ہو سکتا چین نصیب نہیں ہو سکتا اس دل کو اگر رب العالمین کی بندگی سے کٹا جائے اس دل کو اگر رب العالمین کے رشتے سے ختم کر دیا جائے تو یہ دل ایسے ہی تڑپتا ہے یہ روح ایسے ہی تڑپتی ہے جیسے مچھلی کو سمندر سے نکالنے کے بعد مچھلی تڑپا کرتی ہے لہٰذا ذکر الہی یہ بہت بڑا علاج ہے ذکر الہی بہت بڑی قوت ہے ذکر الہی بہت بڑی دوا ہے اور شریعت نے ہماری کچھ چیزوں کی طرف رہنمائی کی ہے کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنے سے انسانی زندگی میں ٹھہراؤ انسانی زندگی میں اتمنان انسانی زندگی میں چین انسانی زندگی میں خوشی آتی ہے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد تشریف لائے نماز کا وقت نہ تھا پریشان اور قبیدہ خادر بیٹے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ شناس تھے دیکھتے ہی بھاب لیتے تھے کہ کیا مجبوری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو امامہ کیا بات ہے رنجیدہ نظر آ رہے ہیں غمزدہ نظر آ رہے ہیں کیا بات ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول زندگی کی الجھنوں سے پریشان ہو گیا ہوں قرص کے بوشتلے دبا ہوا ہوں زندگی میں پریشانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اسی دعا نہ بتلا ہوں کہ جس کو پڑھنے کے بعد تمہارے سارے قرضی اللہ رب العالمین چکا دے گا زندگی کی ساری الجھنے سلج جائیں گی زندگی کی سارے ٹنشن ختم ہو جائیں گے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیوں نہ اللہ کے رسول ضرور سکھائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انہیں دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بکا من الحم والحزن وعوذ بکا من العجز والکسل وعوذ بکا من الجبن والبخل وعوذ بکا من غلوت الدین وقہر الرجال اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی کی ٹنشنوں سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں غمزدہ ہونے سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں آجزی اور سستی سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قرص کے تلے بوجھ دبنے سے اور لوگوں کی زبردستی سے حضرت اس طرح کی اور بہت ساری دعائیں ہیں یہ بھی دعائیں انسانی زندگی میں قرار عطا کر دی ہے یہ ساری جو اذکار ہیں انسانی زندگی میں ایک ٹھہراو ایک اتمنان اور ایک خوشحالی اور انسانی زندگی کو ایک قرار عطا کرتی ہے تو انسان کے لئے ضروری ہے کہ ایسی جو دعائیں ہیں یا سبحان اللہ اُڈھتے بیٹھتے چلتے بھرتے سوٹتے جاتے انسان اگر ٹنشن میں ہو ایسے اذکار کا ورد کرتے رہے انشاءاللہ ساری زندگوں سے اس کو خوشحالی زندگی میسر آئے گی جس سکون زندگی کی انسان میں تلاش کے لیے نکلتا ہے ایسے انسان کو سکون زندگی دستیاب ہو جائے گی انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے میں دعا کنا ہوں بارِ الٰہ ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیاں کو ختم فرماؤں بارِ الٰہ جو قرص کے تلے دبے ہوئے ہیں بارِ الٰہ انہیں ان کے قرص کے ادائنگی کے سلسلے جاری فرماؤں بارِ الٰہ سکون زندگی کی دولت سے مالا مال فرماؤں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رکھے جب اٹھا لے تو کلم لا الہ الا اللہ زمان پر جاری و ساری ہو اقول قول ہدا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروا انہو هو الغفور الرحیم موسیقی